حضرت سیدنا ابو حاظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا ایک مرتبہ جنگل بے آبام میں مجھے رات ہو گئی چاروں طرف سناٹہ تاری تھا دور دور تک کسی عبادی کا نام و نشان نہ تھا کچھ دور مجھے دو جھوپڑیاں نظر آئی میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا جھوپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑی عورت باہر آئی میں نے کہا میں مسافر ہوں کہ رات کے کھانے میں کچھ مل سکتا ہے نوجوان عورت نے کہا اللہ کی قسم اس فیران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی بھی چیز نہیں جس سے آپ کی زیافت کی جا سکے اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے زیبا کر کے آپ کے مہمان نوازی کی جائے میں نے کہا پھر تم دونوں اس بیابان جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو اس نے کہا اللہ کی اطاعت اور اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہمارے زندگی کے دن گزر رہے ہیں ان کی باتیں سن کر میں تھوڑا دور ایک جگہ پر ٹھہر گیا جب کافی رات گزر گئی ایک طرف سے اچانک گدے کے چیکھنے کی آوازیں آنے لگی خدا کی قسم اس گدے کی آواز صبح تک مجھے سنائی دیتی رہی نیند میری آنکھوں سے اڑ گئی تھی وہ رات میں نے جاک کر گزاری تھی صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے گدے کی آوازیں آ رہی تھی وہاں پہنچ کر میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا ایک قبر تھی جس کے اندر گدہ گردن تک دفن تھا اس کے سر اور پیر سے مٹی ہٹ چکی تھی اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپ ہی تاری ہو گئی تھی میں واپس آ گئے اور واپس آ کر اس بوڑھی اور نوجوان عورت سے اس کے مطالق پوچھا انہوں نے کہا کہ اگر تم اس کے مطالق نہ پوچھو تو کیا حرج میں نے کہا میں اس منظر کے مطالق ضرور دریافت کروں گا براہ کرم مجھے اس صورتحال سے آگاہ کریں عورت نے کہا اچھا اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو اللہ کی قسم جو تم نے وہ گدہ قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا قسم ہے ازاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اور جس نے تمہیں گدشتہ رات کی منظر دکھایا میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت بڑا نافرمان تھا میں نے اپنے شوہر سے زیادہ اس دنیا میں ماں کا نافرمان نہیں دیکھا جب بھی اس کی ماں اسے کسی برے کام سے منع کرتی تو یہ اس سے اس طرح بدکلامی کرتا اور کہتا کہ دفع ہو جا کیا گدے کی طرح چیخو پھکار کرتی ہو جب مجھے تیری بات نہیں سنی آخر کار دھکیاری ماں نے تنگ آگر کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے گدے کی طرح بنا دے جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا اس پاک پروردگار عزوہ جل کی قسم جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدے کی شکل اختیار کر گیا ماں کا نافرمان اور ماں کو گدی کہنے والا اب ہر رات اپنی قبر میں گدے کی طرح چیخو پھکار کرتا ہے اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں دوستوں کتنا بلنصیب ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو بورا بلا کہے اور وہ بھی اس بات پر کہ کیوں اسے برے کام سے منع کیا جا رہا ہے ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن جاتا ہے والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین نراز ہو والدین کی نرازگی میں اللہ زواجل کی نرازگی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی سے دور رکھے اور ان کا مطیع فرممبردار بنائے آمین